محزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو حوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہمارے لیٹس آنیبل ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاجروں نے پورے ملک میں ہر تال شروع کر دی ہے کل تیرہ جولائی کو چھٹے ڈان کال دی گئی تھی کہ پورے ملک میں کوئی دکان بھی نہیں کھلی ہوگی کوئی تاجر دکان نہیں کھولے گا تو اس ویڈیو میں ہم یہاں تاکرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کون کر رہا ہے کون ہر تالے کروار ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ سب ہم آپ کے سامنے لیبریٹ کریں گے ناظرین جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اب سارا ڈیٹا آ چکے ہیں ایف بی آر کے پاس ایف بی آر نے ایف آئی ایس کیوٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور دیگر اداروں کی مدد سے سارا ڈیٹا حاصل کر لیے کہ کون کیا کاروبار کر رہا ہے کس کی کتنی انکم ہے کس کا کتنا ٹیکس بنتا ہے اور کتنا دیر ہے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تیس جون ناظرین آخری تاریخ کی اس کے بعد کریک ٹون شروع ہونے والا تھا ان لوگوں کے حلاف جنہوں نے اپنے احساسے ظاہر نہیں کیے یعنی کہ اپنی انکم ظاہر نہیں کی اور اس کو پر ٹیکس یا فائلر نہیں ہوئے اور اس کے ساتھ ہی بینامی قانون بھی آ چکا تھا بینامی ایکٹ کے یعنی اگر کوئی ظاہر نہیں کرتا تو اس کی چیز ضبط کر لی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے پراپرٹیز ہو اکاؤنٹس ہو پلیچ کر لی جائیں گے ناظرین پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے پھر بھی اس امنیسٹی سکیم سے فائدہ نہ اٹھایا اور ان کے حلاف گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہی تھا دو تین لوگوں کے حلاف ایکشن ہوا ایک تومنی گروپ کے حلاف ایکشن ہوا ایک پی بی ایم ایل این کے سینیٹر کے حلاف ایکشن ہوا پنڈی میں عربوں گروپے کی ان کی جائدادیں پکڑی گئی اور سابق فنیس منسٹر مفتا اسماعیل صاحب کے بھی عربوں کے بانڈز پکڑے گئے پھر گورنمنٹ کریکٹون کرنے والی تھی آگے کہ اب احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا شیٹر رون کال دیندی تحریک اور حکومت کو اس کے ذریعے یہ میسی دیا گیا کہ ہم سے بات نہ کریں ہم نہیں ٹیکس نیٹ وی آلے والے نہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری انکم کتنی ہے ہماری سیلز کتنی ہے ناظرین یہ وہی لوگ ہیں جو اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں ناظرین فائلر انہیں میں کیا مسئلہ ہے اگر آپ کی انکم ہوگی تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا باہر تو ناظرین آدھی آدھی انکم گورنمنٹ ٹیکس میں لے جاتی ہے یہاں تو گورنمنٹ نے ٹیکس نیٹ بھی تھوڑا سا رکھا ہے اور کچھ دکانوں کے لیے تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ فکس ٹیکس دے دیں اس سے بڑی سہولت آپ کو گورنمنٹ کیا دیں کہ آپ کو فکس ٹیکس بور رہے ہیں پانچ ہزار چار ہزار آپ فکس ٹیکس دے دیا کریں اور دوسری شرط گورنمنٹ نے یہ رکھی کہ آپ جو بھی پچاس ہزار یا لاکھ سے اوپر کی ہریداری کریں گے جو ریٹیلر پچاس ہزار یا لاکھ کی ہریداری کرے گا تو اس سے تو ٹیکس لینا بنتا ہے اس سے تو پوچھا جائے گا اس کے ساتھ یہ شرط رکھی گئی کہ آپ اپنا سی این ایسی جمع کریں جو کہ انٹی این نمبر آپ کا ڈیکلئر ہوگا ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ احتجاج کرایا کس نے یہ شیٹر ڈاؤن کال دی کس نے ناظرین جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر پارٹی کے سیاسی نمائندے ہوتے ہیں یہ جو تاجر تنظیمیں بنی ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں سیاسی نمائندے وہ تاجر تنظیموں کے صدر سیکٹری اس طرح بنی ہوتے ہیں پی ایم ایل این کے بھی ہیں یہ اپنی سیاسی نمائندوں کی وجہ سے یہ قرار ہیں سیاسی اڑتال سیاسی اڑتال ہم اسے کہیں گے یہ کیونکہ سیاستانوں کے حلاف گیرہ تنگ ہو رہا ہے ان کی جیداد پکڑی جا رہی ہے ان کے حلاف گیرہ تنگ ہو رہا ہے تو یہ اب چاہ رہے ہیں کہ ہم گورمیٹ سے اپنا بدلہ لیں اور یہ تاجر اسٹیبیلٹی لانے کوشش کر رہے ہیں ملک میں اور اس لیے یہ تاجروں سے ہڑتال کروا رہے ہیں ناظرین پہلی دفعہ ملک میں ایکانومی ڈاکومنٹڈ ہونے جاری ہے ملک سے ہی رستے پہ جا رہے ہیں اور پھر یہ لوگ ایسے اوچھے اٹکندے اپنا رہے ہیں کہ ملک سیدھی راہ پہ نہ چال سکے اور یہ بات اللہ ہے کہ چھوٹے دکاندار پہ ٹیکس لگایا نہیں گیا اکیس سو بائیس رو اکپیا مہانہ اس پر ٹیکس لگایا گیا یہ جو بڑے دکاندار ہیں ناظرین ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ یہ کروڑوں میں سیل کر رہے ہوتے ہیں مہانہ کئی دکاندار تو پچاس پچاس کروڑ کی سیل کرتے ہیں مہانہ لیکن ٹیکس جب ہم ان کا دیکھتے ہیں تو وہ پانچ ہزار دس ہزار لاکھ دو لاکھ اتنا ٹیکس ہوتا ہے حالاکہ ان کا ٹیکس بننا چاہیے دس کروڑ خطرہ کروڑ تو یہ ملک کی اکانمی کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایف بی آر میں بہت سی کتاہیاں ہیں کتاہیاں اور حامیہ شامل ہیں ایف بی آر کے لوگ ٹیکس وصول نہیں کرتے جن کو ڈیوٹی پر رکھا ہوئے گورنمنٹ نے آپ لوگوں سے ٹیکس ریٹرن فائل کروائے ٹیکس وصول کریں لوگوں کو ٹیکس نیکٹ میں لے کر آئیں لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ رشوت لے لیتے ہیں ایسے کہ جس کا دس لاکھ ٹیکس بنتا ہے اسے کہتے ہیں ڈائی لاکھ تم ریٹرن جمع کر دو ڈائی تین لاکھ ہمیں دے دو اور جو باقی چار پانچ لاکھ بچائے گا وہ تمہاری سیونگ ہو جائے گی ایسے ناظرین دارے حراب کیے میں ہیں گزشتہ حکومتوں نے تو ان کو ٹھیک ہونے میں وقت تو لگے گا لیکن یہ ابھی سیاسی جو جہنمائے ان کی پوری کوشش ہے کہ ہمارے حلاف کار ہوئی ہیں نو اس لیے یہ انسٹیابیلٹی کرانا چاہتے ہیں اس لیے یہ احتجاجے کروا رہے ہیں لہٰذا جو جو دکاندار ماری بات سن رہا ہے اس سے التجاہ ہے کہ ناظرین آپ فائلر ہوں آپ سے کوئی زیادی نہیں کی جائے گی ایف بی آر کے طرف سے جتنا آپ کو ٹیکس ہو ٹیکس سچے پاکستانیوں ہو کر سمجھ گارہود کو یہ ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور جتنا ٹیکس آپ کو بنیں رائے مہربانی وہ ادا کریں اور ملک کی باغ دور میں اپنا حصہ ڈالیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ملکات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ نکھے بانگ